اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بی ایس کچن میں آج بننے جا رہا ہے بہت ہی مزیدار سا ریڈ ساؤس پاسٹا اس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے تو پھر چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیشئے گا ریڈ ساؤس پاسٹا بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیئے وہ دیکھ لیتے ہیں 1500 گرام میں نے ہاں پر پاسٹا لیا تھا اور 1 ٹی سپون آئل اور 1 ٹی سپون نمک ڈال کے میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے تین ادد میں نے ہاں پر لارڈ سائز کے ٹیماتر لے لیا تھے اس کے بعد میں نے پانچ منٹ کے لیے اس کو پانی کے اندر بوائل کیا اور اس کے بعد اس کو پیل آف کر لیا چھل کے آسانی ستر جاتے ہیں بوائل کرنے کے بعد اور پیل آف کرنے کے بعد میں نے اس کو گرانڈر میں پیس لیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیوری ٹیپ کی بن گئی ہے جو کہ ایک کپ ہے اور سو گرام میں نے یہاں پر چکن کا کیما لے لیا ہے اور یہ بلکل آپشنل ہے دو یا تین اندر میں نے یہاں پر لیسن کی جمعے لیتی اس کو باریک جاپ کر لیا ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے کیچپ اور یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون سویا سوچ لیا ہے ون ٹیبل سپون چلی سوچ لیا ہے ون ٹیسپون کٹی لال مرچ ہاف ٹیسپون کالی مرچ پاورڈر ہاف ٹیسپون اوریگانو اور حضر ضرورت میں نے یہاں پر نمک لیا ہے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک پین لے لیا ہے میں نے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون کے جتنا آئل ڈالا ہے آئل کم تھوڑا سا گرم کریں گے اس کے اندر لیسن لیسن کو ایک منٹ تک ہم فرائے کریں گے اس کے اندر لیکن لیسن جو ہے وہ فرائے ہو چکا ہے اس کے اندر شامل کر دیں گے چکن کا کھیما اور اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ فرائے کریں گے جب تک اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا دیکھیں ٹوٹلی کلر چینج ہو چکا ہے اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ٹومیٹو پیوری جو کہ ہم نے بنا کر رکھی بھی ساتھ ہی اس کے ہم ڈال دیں گے سویا سوس، چلی سوس کھوٹی لال مرچ کالی مرچ پاؤڈر اور ہز بے ضرورت نمک اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اب اس کو ہم پکائیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ جب تک کہ ہماری جو پیوری ہے یہ تھوڑی سی تھک نہیں ہو جاتی اس طرح سے اس کو ہم پکاتے جائیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر تھکنس جو ہے وہ آگئی ہے اب اس کے اندر ہم باقی کی چیزیں شامل کریں گے تو یہاں پر میں کیچپ اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اوریگانو اور اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اب ایک منٹ ہم اس کو اور پکائیں گے اب اس کے اندر ہم پاستہ شامل کر دیں گے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم سربنگ ڈش کے اندر نکال لیں گے تو یہ لیجئے مزیدار سا بہت ایزی ریسپے کے ساتھ ہمارا ریڈ سورس پاسٹا تیار ہو چکا ہے تو آپ اس ریسپے کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کی مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسپے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیجئے گا ملتی ہوں پھر اسی طرح سے ایک اور نئی سی ومزیدار سی ریسپے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ